موسیقی مگر سے پہلے کہ اپنے پوگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کو نیا پوگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو مصور ہو سکے پوگرام کا پاکتہ آغاز کرتے ہیں ناظرین آج میں آپ کو ابتدائی میں یہ بتا دوں کہ جو آج کا پوگرام ہے اس کے اندر جو پاکستان کا اس وقت موجودہ قومی من نظر نامہ ہے کس طرف کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے کیا منصوبہ بن رہا ہے کیا عمل ہو رہا ہے ایک ایک تفصیل آج آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گا اگر آپ نے آج کے علاقے کوئی ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو آپ کم از کم اس حصہ میں جو بات کی گئی ہے اس کے حقائق جانے سے یقین محروم رہ جائیں گے سو گزارش ہے کہ پوگرام کے مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ آج کی طریق تک جو پاکستان کے قومی منظر نامے پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ جان س سکیں پروگرام کے شروع میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو کچھ ان خبروں کی جو آج کے دن کی ڈیولیپمنٹس تھیں وہ پھر ان کا جو ایک مستقل ڈیولیپمنٹس ہیں جو ہو رہا ہے پیچھے منصوبہ ان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہمیں بات کر لیتے ہیں جناب شاید خاکان عباسی آج لندن تھے اور لندن میں وہ حسن نواز کے آفر سے پہنچے جہاں پر ان کی ہوئی ہے امیہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات اب اس وقت پاکستان کے اندر جو شاید خاکان عباسی کے کردار میں بہت بات ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کی جو نئے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر بھی شاید خاکان عباسی کھوڑے لین لگتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں جبکہ مفتہ اسمائیل جو ہیں وہ تو کھوڑے لین لگ بھی چکے ہیں شاید خاکان عباسی شاید اپنے لیے کوئی گنجائش اب لوننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لندن میں گئے ہیں اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں گے ا اپنی جو بھی گزارشات ہیں ان کے سانے رکھیں گے دیکھتے ہیں نواز شیف صاحب اب ان کو کیا رسپانس دیتے ہیں کیونکہ بہرحال نواز شیف صاحب ہیں تو وہ زدار آدمی لیکن میرا نہیں خیال کہ شاید خاکان عباسی کا کوئی ایسا قصور ہے کہ ان کو چودر نصار کی طرح یا شیغر شریف کی طرح ناقابل معافی قرار دیا جائے میرا خیال ہے کہ جو بھی ان کے معاملات ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ سیٹ ہو جائیں گے اگلی خبر کی در پر تے جناب اگلی خبر یہ ہے کہ آزم خان جو عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکٹری تھے گریٹ بائیس کے سرکاری افسر ہیں آج پانچ روز ہو گئے وہ لا پتہ ہیں اور ان کے بتیجے کی متیت میں اسلامباد میں ایک مقدمہ بھی درج کیا جا چکا ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کے بتیجے نے ان کی گمشدگی کے خلاف ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ جی آزم خان کو جو ہے وہ برامت کیا جائے اس میں انہوں نے جو وزارت داخلہ ہے آئی جی پولیس ہیں اف آئی اے ان ساب کو فریق بنا ہے جن کو عدالت یقینی نوٹس جاری کرے گی ان سے جواب بھی طلب کرے گی اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ایف آئی اے ہے وہ آزم خان صاحب کو حیرہ سام بھی کر رہی ہے آزم خان کی گرفتاری میں نے آپ سے پچھلے پروگرامز کے اندر بھی ارس کی تھی کہ وہ عمران خان کے لیے سہان روح ہے ایون بشرا بی بی یا مراد سعید یا جو ان کے دیگر پارٹی کے جو بہت کلوز ترین لوگ ہیں ان کا بانجا ہے آسان نیازی اگر وہ بھی گرفتار ہو جائے تو شاید عمران خان کے لیے تنی پریشانی کی بات نہیں ہے جتنی کہ آزم خان کی گرفتاری ان کے لیے پریشانی کی بات ہے دیکھتے ہیں اسلام بات ہائی کوٹ اس زمن میں اب کیا کرتی ہے اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ جناب آج سیکٹی پنجاب اسیمبلی رائے ممتاز جو ہیں ان کی زمانت منظور ہو گئی تھی جو آہ انٹی کرپشن میں ایک کیس ہے پنجاب اسیمبلی میں غیر قرونی بھرتیوں کا اس کے اندر ان کی آہ جو ہے وہ زمانت ہو گئی تھی آج ان کو کیمپ جیل سے رہا کیا گیا اور رہا کرنے کے بعد جناب ان کو جیل کے باہر سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو دوبارہ جو گرفتار کیا ہے وہ ایف آئی اے نے کیا ہے اور وہاں پہ بکتر بند گاڑیاں بھی موجود تھیں اور جو رائے ممتاز ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے اب ان کو ایف آئی اے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے جبکہ پرویز علیہ کے بارے میں بھی ایسی ہی اطلاعات ہیں کہ ان کے انتظار میں بھی ایف آئی اے کی ٹیمیں اور بکتر بند گاڑیاں جیل کے باہر موجود تھیں جس وقت یہ بلاگ آپ تک پہنچے گا تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہنے بنے لگ چکے ہوں گے چوتھی خبرہ جی سابق وزیر معملکت شہریار افریدی وہی اللہ کو جان دینے والے انہوں نے جناب وہ چوکے نظر بند ہے اور ان کی نظر بندی کے چیلنج کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پولیس سے سسلے میں جواب طلب کر رکھا تھا اور انتظامیاں سے تو جو پولیس کی لیگل برانچ ہے انہوں نے آج عدالت عالیہ کو آگاہ کیا کہ جناب شہریار افریدی کی نظر بندی جو ہے وہ ڈپٹک کمیشنر کے حکم سے عمل میں لائے گیا لیکن اس کے ساتھ جی ایچ کیو پر حملے کے سلسلے میں جو تھانہ آرے بزار میں کیس درج ہے اس کے بھی ملزم ہیں جس پر عدالت عالیہ نے جو نظر بندی کے خلاف ریٹ پٹیشن تھی اس کو نمٹاتے ہوئے ڈپٹک کمیشنر راول پنڈی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ پانچ دن کے اندر اندر شہریار افریدی کی گزارشات سن کر اس کے اوپر معقول فیصلہ کریں کہ انہوں نے نظر بندی کو قائم رکھنا یا کہ اس کو آہ ختم کرنا ہے تو اگر وہ جب فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے بعد اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ دوبارہ آئی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں سو آج کی تاریخ تک جو ہے انہیں شہریار افریدی کی آہ جو رہی کا کوئی مکان نہیں ہے اور ان کی نظر بندی کے خلاف دائر کردہ ریٹ پٹیشن عدالت عالیہ نے نے امٹا دی ہے پانچویں خبر یہ ہے کہ جناب اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے پاس الیکشن کمیشن آہ کے خلاف ایک پٹیشن وجود تھی اس پر سمات ہوئی جو فارن فرنڈنگ والا کیس تھا آہ اس کے حوالے سے یہ تھا عمران خان صاحب اور فواد چودری اور جو اسد عمر ہیں ان کے اعتراضات تھے جو فارن فرنڈنگ کیس اس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے اوپر اور الیکشن کمیشن نے انہیں اعتراضات کو سنا نہیں تھا یا ان کے تسلی بخش طور پر شاید نہیں سنا تھا تو اس سلسلے میں انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کے اعتراضات کو سنا جائے اور جو یہ ان کی ترخواست تھی کی جو ماری اعتراضات کو سنا جائے انہوں نے کہا کہ اعتراضات کو سنا جائے اور بیہیو لائک انسٹریٹیوشن یہ انہوں نے ایک مشورہ بھی ساتھ میں دیا مفت مشورہ جس کو کہتے ہیں اب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کرنا ہے کاش جسٹس بابر ستار بھی اپنے یہ جو پیٹیشنرز ہیں ان کو بھی یہ کہہ سکتے کہ بیہیو لائکہ آہ سٹیزن ایک پرمین شہری کی طرح بیہیو کریں ایک قانون پسند شہری کی طرح بیہیو کریں قائن پسند شہری کی طرح بیہیو کریں ہر چیز کو زیرے دفاع تونمون بے بینجے نہ رکھیں بارال جی عدالتوں کی مزید ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے یہ حکم جاری کیا تو ہم نے کہا یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اگری خبر بڑی خبر ہے جناب بڑی خبر ہے لاہور سے لاہور میں صدادہ دہشت گردی کی عدالت ہے خصوصی اس نے جو کیس تھا آہ تھانہ نصیر آباد کا ایک کنٹینر جلایا گیا تھا اور آہ جو دیگر گراؤ جلاو اور جو دیگر چیزیں تھی آہ نو مئی کے والے سے اس کے سلسلے میں اور جو مسلم نون کا کیمپ آفے جلایا گیا تھا تھانا مارڈل ڈان میں وہ مقدمہ داشت تھا اس مقدمہ میں عمران خان صاحب اور حماد عزت صاحب میاں اسلام اقبال جمشید چیما مسرد جمشید چیما مراد سعید اور حسان نیازی کے ناقابل زمانت وارند گرفتاری جاری کر دیا ہے کیونکہ جو جو ابتدائی ملزمانیں انہوں نے شاید بری زمانتیں کرائیں تھی لیکن اس کے بعد وہ دالت میں پیش نہیں ہوئے جس کے بعد نہ صرف ان کی زمانت دی ہے کہ کینسل کر دی گئی بلکہ وہاں پہ موجود تفتیشی افسر نے عدالت سے استضاع کی کہ ان ملزمان کے ناقابل زمانت وارند گرفتاری جاری کیا جائیں تو عمران خان اور ان کے جو ہمراہی ہیں ان کے خلاف ناقابل زمانت وارند گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں استضاع دیشتردی عدالت لاہور کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ اب ان کے وارند گرفتاری پر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یعنی کیا جاتا ہے آج کیا جاتا ہے کل کیا جاتا ہے یا مہینے بعد کیا جاتا ہے اب تو یہ گرفتار کرنے والوں کی مرضی ہے کہ وارند یہ میرا کے پہتر ہیں اور جب چاہیں گرفتار کر لیں لیکن بہرحال ملزمان کے بعد بھی اپشن موجود ہے وہ اگلی عدالت یعنی کے ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں ان وارند گرفتاری کی منصوری کے لیے اور مزید بری زمانت کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ شاملہ تفتیش نہیں ہوئے تو وہ اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے لیکن اگر عمرانداری کے ساتھ سے دیکھا جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلی خبر کی طرف پر آتے ہیں جناب اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی مدد ختم ہو رہی ہے اگست میں غالباً سات اگست کو یا بارہ تیرہ اگست کو اس دوران اس حکومت کی سیملیوں کی مدد ختم ہو گی تو حکومت کی بھی مدد ختم ہو جائے گی تو اس وقت جو کچھ خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں خبریں سننے میں یہ آ رہی ہیں کہ ہو یہ رہا تھا کہ جو ہم خیال جیجز ہیں وہ جب کوئی بھی ایسا حکم جاری کرتے تھے جیسے وہ پنجاب کے الیکشن ورہ تھا وہ کے پی الیکشن کی مقوعی بروانی تھی پنجاب کے الیکشن کی بڑی فکر تھی تو وہ بار بار یہ کرتے تھے کہ کبھی ایک حکم جاری کیا کبھی دوسرا حکم جاری کیا کبھی جی پیسے دے دو کبھی سٹیٹ بینک کو آرڈر کر دیا پیسے دے دو کبھی الیکشن کو بلا لیا کبھی وزارتہ خزانہ کو بلا لیا کبھی وزارتہ دفاع سے بریفنگ لیڈی شروع کر دی تو اس طرح کے کام چل رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو گیا رہا تھا کہ پارلیمنٹ جو کہ تمام آئینی داروں کی ماں ہوتی ہے جہاں پہ سارے قانون بنتے ہیں جہاں پہ آئین بنا تو وہاں سے حکومت ان سارے حکمات کو ٹیکل کر رہی تھی اب ذراہ کا یہ کہنا ہے کہ اب کوئی منصوبہ ایسا بنایا گیا ہے کہ جب یہ حکومت نہیں ہوگی گھر چلی جائے گی نگران حکومت ہوگی تو پارلیمنٹ تو اگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی جب پارلیمنٹ اگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ پرانا کیس جو ہے اس کو اٹھا کر کے جو فیصلے سنائے جائیں گے مثلاً وہی نوے روز والا الیکشن جائے چودہ مئی والا الیکشن اس حسنے میں یہ ایک ذراعہ کا کہنا ہے کہ یہ بھی پلاننگ ہے کہ ایک توہین دارت کا نوٹس جیدی آ جا سکتا ہے سابق اس وقت تو وہ سابق ہو جکے ہوں گے جو موجودہ وزیراعظم ہے شباز شیف وزیر قانون وزیر دفاع سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری جو خزانہ ان سب لوگوں کو نوٹس جاری کر کے توہین دارت کے بلائے جا سکتا ہے اور ان کے خلاف کروائی بھی کی جا سکتی ہے اور وہ کروائی یقینی بات ہے کہ ان کو سزاس نہیں جا سکتی ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت جو ہے جو میں آپ کو بڑی کھل کے بات بتا رہا ہوں جہاں پہ حکومت یہ سوچ رہی ہے نا کہ جو بھی کروائی ہوگی عمران خان انڈ کمپنی خلاف کیونکہ جو عمراندار ججز ہیں مبینہ طور پر وہ تو عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دے بے جا کے فسلیٹیشن کر رہے ہیں آپ کے سامنے کی بات ہے جو جو عمران خان صاحب کے اوپر جو انصاف کو مطلب اندھا کر دیا گیا انصاف کو لٹا دیا گیا انصاف کو کیا لٹا دیا گیا پاکستان کے آئین اور قانون کو بھی لٹا دیا گیا میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی کی کورس رپورٹنگ کے دوران بغیر ملزم کے حاضری کے جنہیں زمانتیں ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھی اور بغیر شامل تختیش ہوئے اب انس کی زمانتوں کی توسیق ہوتی ہوئی یا توسیق ہوتا ہوئے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا لیکن یہ ہوا ہے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ ایک سو انتیس نمبر ورہت ویسے پاکستان کے اوپر الزام یہ دالتی نظام آہ نظام انصاف کے اوپر جو آخری نمبر ہے ایک سو چالیس والا شاید اب جو دوبارہ اگر کوئی ریٹنگ ہوگی تو شاید وہ اس طرف معاملہ جا رہے ہیں تو ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ موبینہ طور پر پلاننگ یہ ہوگی ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو ان کے خلاف کروائی کی جائے گی اچھا جب ان کے خلاف کروائی کی جائے گی تو پھر لازم بات ہے وہ ان کو اگر سرائیں ہو جاتی ہیں تو اگلے الیکشن محسان ہی لے سکیں گے پھر شباہ شیف صاحبی الیکشن سے باہر ہو جائیں گے رانہ سنالا بھی الیکشن سے باہر ہو جائیں گے اور اگر جو اور اس کے اندر سیاسی شخصیات وہ بھی آ جاتے ہیں اور جو سرکاری شخصیات ہیں ان کی نوکریاں بھی دوبے لگ جائیں گی یعنی کہ ان کے جو کیریئر ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا اب ایک طرف حکومت ہے کہتی ہے نا کہ ستمبر کے در تک جو ہے کوئی کروائی نہ کی جائے ایک اندر کی کہانی یہ ہے کہ وہ جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری یا دیگر معاملات کو آگے بڑھا جائے تو یہ بھی جاتے ہیں کہ ستمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے کچھ ایسا کام کر لیا جائے جس کا فائدہ بالاخر عمران صاحب کو ہو جائے اچھا یہاں پر اب بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت پیرل ایک طرف تو ملٹری کورس کے اندر اب ہمارے ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ ٹرائل شروع ہو چکے ہیں وہ جو ملزمان جو ہیں وہ حوالے کیے گئے ہیں وہ تقریباً بہتر کے قریب ملزمان ہیں ان کا ملٹری ٹرائل اس وقت جاری ہے عمران خان اینڈ کمپنی چونکہ ابھی گرفتار نہیں ہیں تو اس لیے ابھی تک وہ ملٹری کورڈ کے حوالے نہیں کیے گئے لیکن آخر کب تک نہیں ہوں گے ملٹری کورڈ میں ٹرائل تو ان کا بھی جائے گئی ہو جتنے بھی لوگ کور کمنٹ راہوس پہ یا جی ایس کیو کی اوپر یا میاں والی ایر بی ایس کی اوپر یا جتنے بھی آئی ایس آئی کی دفاتری اوپر جو اس طرح کی اہم اداروں کی تنصیبات کے اوپر ملوث ہیں ان سب کی کیسز بلاخر تو ملٹری کورڈ میں جانے ہی ہیں تو اس میں جانے سے پہلے پہلے اب یہ بھی ایک ذرائع کا کہنا کہ پلاننگ کی جاری ہے کہ عمران خان صاحب کو کے لیے ایڈوانس میں ایسا بندوست کر دیا جائے کہ جناب ان کا کیس ملٹری کورڈ میں نہ جا سکے اچھا اب میں اس کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے لیے ایسا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک خبر دیکھی ہوگی کہ لطیف خوستہ صاحب جو ہیں پاکستان دیوز پارٹی کی طرف سے سابق کہ وہ گورنر پنجاب ہیں اور جو ہے اب بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ آج کل وہ جو حبہ عمران میں مقتلع ہیں اعتزاز حسن کی طرح تو ان کے گار عمران خان گئے عمران خان تو وہ کسی کے مرنے پر نہیں جاتے ہیں عمران خان کسی کی کارویسے چل کے کیوں جاتے ہیں تو عمران خان کا وہاں پہ جو جانا ہے وہ بہت سارے پیغامات دے رہا ہے اچھا پھر ایک درف عمران خان جاتے ہیں اعتزاز لطیف خوستہ کے گھر اور اگلے دن جناب اعتزاز حسن اور لطیف خوستہ دونوں جا کے چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب اندیال سے کرتے ہیں ملاقات اور باہر نکل کے کہتے ہیں جی جو ملٹری کورٹ کے خلاف جو ٹرائلش رہے ہیں ابھی شروع ہونے جا رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی ایک سابق چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس جواد ایس خاجہ ریٹائیڈ سابق چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنے وکیل عزیز چکتائی ایڈوگیٹ کے ذریعے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کر دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو عام عدالتیں موجود ہیں تو سیولینز کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور آرمی ایٹ کی بعض جو سیکشن کا انہوں نے حوالا دیا کہ یہ بنیادی کوک سے متصادم ہیں اور کہا گیا جو حوالے کیے گئے افراد ہیں ان کو کہاں رکھا گیا ہے یہ ڈیٹا فرام کیے جائے اور پھر یہ کہا گیا کہ ملزمان کو ٹرائل کے لیے سیول اتھارٹیز موجود ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان ٹرائلز کو روکا جائے اور حتمی فیصلہ جو کرنے سے بھی ملٹری عدالتوں کو روکا جائے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی سائل کا تو اس میں کوئی ذاتی مفاد ہے نہیں شہریوں کے ریلیف کا معاملہ ہے اور کرمنل کورس موجود ہیں اور کورٹ مارشل جو ہے وہ صرف فوجی کا ہو سکتا ہے اور وہ بھی آہ جو ہے نظم حضرت قائم رکھنے کی گر سیاسا کیا گیا ہے اور شفاف ٹرائل جو ہے وہ کھلی عدالت میں ہی سماعت ہو سکتی ہے وہ ملزمان کو مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت پہ دی جانی چاہیے اور وزارتہ قانون وزارتہ دفاع کو بھی اس میں فریق منیا گیا ہے اتھا جہاں تک ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے والا معاملہ وہ تو آلیٹی اجازت موجود ہے آہ چاہے وہ کورٹ ملٹری کبھی ہو وہ سیولین وکیل کر سکتے ہیں اور کافی ساری ملزمان نے پرائیوٹ وکیل کیے ہیں ان کیسز کے اندر ہم نے آپ کو جو سے پروگرام بتایا تھا کہ ایک وکیل تھے بشارت اللہ خان صاحب ان سے پاکستان آرمین نے رابطہ کیا تھا کہ جی آپ استغاثہ کی طرف سے کیس لنیں تو انہوں نے یہ کہا کہ ملزم فریق کے چاند لوگوں کے کیسز لے چکے ہیں اس وجہ سے وہ آپ کا کیس نہیں لے سکتے تو یہ تو ایسا وہاں پر معاملہ ہے نہیں اچھا اب یہ ساری کہانی ہو کیوں رہی ہے یہ ہو اس لیے یہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو ملٹری ٹرائل سے بچایا جا سکے ان کو فوجی عدالتوں سے بچایا جا سکے ہیں کیونکہ باہر جو عدالتیں نا وہ تو عمران خان صاحب کے لیے اسے کہتے ہیں نا کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ مطلب ان کے استقوالیاں وہاں پہ تقریبات ہی منعقد کروا دیا کریں جب عمران خان صاحب نے عدالتوں میں آنا ہوتا ہے تو اس طرح کی عدالتیں تو وہ چاہتے ہیں وہ فوجی عدالت میں یہ بلا کام ہونا نہیں ہے اچھا اب یہ ساری کہانی ہو رہی ہے اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ہو رہا اس لیے کہ کیا عمران خان صاحب کے دور میں فوجی عدالتیں موجود نہیں تھیں اس کا جواب رہے کہ بلکل تھی کیا اس وقت اعتزاز حسن صاحب لطیف خوصہ صاحب یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب حجات نہیں تھے بلکل حجات تھے کیا وہ اس وقت نبالک تھے بلکل نبالک نہیں تھے سیویر وقلات تھے سابق جائے تھے تو عمران خان صاحب کے پونے چار سال کے عرصوں میں پچیس سیویلینز کے خلاف ملٹری کورس میں ٹرائل ہوئے ہیں تو اس وقت ان سب کو کیوں نہیں ایک ہوگیاد آئے سیویلینز کے بڑی ایک بنیادی بات ہے نا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں پہلے کلیر کر دوں کہ ملٹری ٹرائل کی جو پرویجن ہے یہ آئین کے اندر موجود ہے یہ کوئی غیر آئین ہی نہیں ہے آپ اس آئین کی اس شک کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں بے شک کریں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا نیت کیا ہے نیت ہے صرف عمران خان کو سیو کرنا بلکل کھلی ڈولی بات کر رہا ہوں کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کسی اور سیویلین سے کہ جناب کو بڑا اس میں انسانی ایک اکھلا ورزی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے دور میں ملٹری ٹرائل کورس کام بھی کر رہی تھی اور سزائیں بھی اور تھی کسی ایک مند نے چونے گی کہاں تھا اس وقت اعتزاز حسن کہاں تھا اس وقت لطف خوصہ کہاں تھا اس وقت جسٹس جواد اس خجہ کسی کوئی پروانی تھی جی اب سارا چون کے معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب کے پر آ رہا ہے تو عمران خان صاحب جہاں وہ ان کا بھی کرش ہیں تو اب یہ سارے بہانے جی آئیں بنیادی حقوق اور آئینی حقوق اور انسانی حقوق اور شفاف ٹرائل انہوں نے پتہ رہے ہیں کیا کیا کچھ ان کو یاد آ رہا ہے اب یہ تو ایک الگ بات ہے کہ یہ شفاف ٹرائل ہی ہوگا اور آلریڈی چیزیں موجود ہیں سیویلین وکراہ کی بھی جاستہ اور ان کی اپیلیں بھی جا پھر آ کے سیویل کورٹس میں ہی آنی ہیں اگر وہاں سے کسی کوئی سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو دونوں صورت میں اپیلیں تو ہائی کورٹ میں آنی ہے سپریم کورٹ میں آنی ہے تو بہرحال یہ ملٹی کورٹس میں جو افتدائی کروائی ہے اس سے عمران خان کو بچانے کے لیے یہ ساری منصوبہ بندیاں کی گئی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کے ریٹائر ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ کام کھر لیا جائے ایک تو شباز شریف اور کمپنین صاحب کے اوپر ان کو توہنے دالت لگا دی جائے ادھر سے پارلیمنٹ ختم ہو ادھر سے ان کو توہنے دالت کے نوٹس جاری ہو جائے یہ منصوبہ بن رہا دوسرے منصوبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹی ٹرائل سے بچا لیا جائے یہ منصوبہ بن رہا کیونکہ ستمبر میں تو چیف جسٹس صاحب نے ہو جانا ہے ریٹائر تو چیف جسٹس صاحب نے جب ریٹائر ہو جانا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی خیر خیر رکھے تو پھر نارمل طریقے سے تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب ہی سینیارٹی کے مطابق چیف جسٹس بنے گے تو قاضی فائز صاحب کا ڈر پھر جتنے آئین شکن لوگ ہیں ان سب کو پڑا ہوا ہے سیدھی سی باہر ہے اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے پھر جنہیں وہ آئین اور قانون کے لئے ہوا کسی کی نہیں مانی ہو گا اور لوگ نہیں مانے کا بندہ جس طرح کا وہ بندہ ہے وہ نہ تو اس نے کوئی ٹرک لینے ہوتے ہیں کسی سے نہ اس نے جناب کو پراپرٹیاں بنانی ہوتی ہیں نہ اس نے اپنے بچوں کے فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ اس اللہ کے بندے نے تو جو قانونی اور آئینی طریقے سے جو اس کو پلاڈ ملتے ہیں ججوں کے اس نے تو وہ لینے سے انکار کر دیا تھا اس نے قاضی میں نہیں لیتا مجھے سوٹ نہیں کرتا اس پاکستان کے اندر جہاں لوگ تین تین مرلے کے گھر کو درست رہے ہیں وہاں پہ میں اتنا بڑا پیکج لیتا ہوں تو مجھے سوٹ نہیں کرتا کہ یہ میں پلاٹ لوں تو انہوں پلاٹ بھی واپس کر دیا تھے تو یہ معاملہ ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائزہ کے آنے سے پہلے پہلے یہ سارا کچھ ہو جائے لیکن جناب اصل خبر یہ نہیں ہے اصل خبر اس سے آگے ہے خبر یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ ہو کیوں رہا ہے اب دیکھیں ملٹی ٹرائل کو روکنے کے لیے بنے ہی طور پر تو امران صاحب کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اس کا نقصان کس ہوگا نقصان ہوگا ہماری پاک فوج کو پاک آرمی کو پاک فوج کی انسٹالیشنز پر حملہ ہوئے ہیں حساس مقامات پر حملے ہوئے ہیں خفیہ مقامات پر حملے ہوئے ہیں ملٹری بیسز پر حملے ہوئے ہیں ائر فورس کے بیسز پر حملے ہوئے ہیں آئی سائی کے دفاتر پر حملے ہوئے ہیں کور کمانڈر آس پیج یہ معمولی جرائم تو نہیں ہے نا کسی نے ان سیولینز کو نہیں کہا تھا کہ آپ وہاں پر تشریف دے جائیں اور جا کے اندر فوج کے اندر گز کر جنہی ہے وہاں پر آپ جا کے کروئی ہیں شروع کر دیں اور بعد میں کہیں جی ہمیں تو کسی نے روکا نہیں تھا وہاں پر پولیس ہونے جائی تھی ہمیں روکنے کے لیے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے جی جب آپ کسی کی گھر جائیں گے تو پھر اگلے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے جو کچھ بھی کرے اب کوئی ایسا بندہ ہے جو وہاں پر نہیں گیا ہے اور اس کی پلاننگ میں منصوبہ سازی میں سولدکاری میں ملووث نہیں ہے ویسے وہ بشک پی ٹی اے گا اس نے جا کے مری روڑ پہ اتجاز کیا ہو اس نے جا کے لاہور کے مال روڑ پہ اتجاز کی ہو کسی کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں جائے گا ملٹری کورٹ میں اسی کا کیس جائے گا جو خود ملٹری کے پاس گیا ہے سیدھی سی بات ہے تو وہ اب معاملہ ہے اب وہ سارا کچھ تماشاہ ہموشی سے دیکھیں گے میرا نہیں خیال اب بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر باق فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاسی نہیں ہونا عمران خان صاحب جس دن سے اقتداز سے نکلے ہیں کبھی کہتے ہیں جی مجھے بچایا کیوں نہیں اچھا سازش نہیں تھا آپ نے سازش کی اگر آپ نے سازش نہیں کی دی تو مجھے بچایا کیوں نہیں آپ مجھے روک تو سکتے تھے نا میرے اپنے سے انکار کر دیتے ہیں پھر آپ پچھلا آرمی چیف ہو یا نیا آرمی چیف ہو آپ سب کی جناب وہ ایک آہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں تقریبیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر جناب آپ یہ اپنے امانداروں سے امرانداروں سے مل کر ان کے وہاں پر حملے کرواتے ہیں اور اس پاس امرانداروں سے مل کر جناب انہوں ہمرے والوں کو فوج کے ٹرائل سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو یہ منصوبہ تو سیدھے سیدھے جی بڑے صاف صاف نظر آ رہے ہیں لیکن جناب یہ ہے فائنل رون یہ اب اگر وہ یہ آئی اس بات پر آئی گئے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنے اور آپ محض ان کو اپنی سیاست میں گسیٹنے میں ناکامی پر یہ ساری ارکتے ہیں کرنے پر تلے ہوئے تو پھر آپ مطلب کسی کے جسے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جانے یا غیر سیاسی ہو جانے کو اس کی کمزوری تو نہیں سامن سکتے نا پھر وہ کل گسیٹے ہوگا تو پھر سارے جین چی کر رہے تو پھریں گے روتے پھریں گے سیدھے سی بات ہے جی میری بات کسی کو بری لگتی تو بے شک لگے اب آپ گسیٹیں مات کسی کو سیدھے سی بات ہے اور اب situation یہ ہے کہ جی ہوگا کیا آخر یہ جو کرنے جا رہے ہیں اگر یہ کر گزرتے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کر گزریں گے ہو گا کیا یہ بھی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ہوگا کیا آصل خبر تو یہ ہے ہوگا یہ بھی فرض کریں انہوں نے شہباز شریف کو سزا سنا دی تو انہوں نے دارت کا کر کے جو بھی معاملہ ہے اور ساتھ دو وزیروں کو بھی سنا دی دو تین سرکاری احسان کو سنا دیں تو پھر کیا بگڑ جائے گا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اگر ان کا یہ حیال ہے کہ جی موسلم کے اندین کو یا پیڈیم کو نقصان ہوگا کسی کو نہیں ہوگا اس لئے کہ مولانا فضل الرمان کو تو نہیں کر سکتے نا تو انہوں نے دارت میں نوٹس آسیل سرداری کو تو نہیں کر سکتے نا تو انہوں نے دارت میں وہ بھی جو ہے وہ حکومت میں سدار نہیں تھی تو ٹھیک ہے شباز شریف صاحب گھر بڑھ جائیں گے باقی بھی پارٹی الیکشن لے گی کیا فرق پڑ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا پہلی بات یہ کہ پی ایم ایم ایلن کو یا پی ڈی ایم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر ایک تو کسی قسم کے توہنے دالت کی کروائی ان کے خلاف کر بھی جائے سوائے ایک ڈول بجانے کے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ ہی ڈول بجائیں گے بڑی کمال ہو گیا بڑا کمال ہو گیا اچھا پھر اس سے آگے کیا ہوگا اس سے آگے ہوگا کہ کیا یہ حکم جاری کہا دیں کہ یہ ملٹری ٹائل نہیں ہوگا اچھا جی حکم جاری ہوگیا حکم تو آپ نے نوے دن میں الیکشن کے بھی کیا تھا چودہ مائی کے پر یہ الیکشن بھی کرانے کے جو نہیں ہوا عمل تو کیا ہوا چیدھی سی بات ہے نا پھر کیا ہوا اگر وہ اس پر بھی عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کا کیا کر لیں گے تو کہتے نا کہ اپنی عزت اپنے آتھ میں ہوتی ہے آپ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر اپنی ذاتی خواہشات یا کسی ایک شخص کے مفاد کو لے کر اس حد تک آگے نہ جائیں کہ پھر آئین اور قانون پر رہے جائے ایک سائیڈ پر اگر آپ آئین اور قانون کو روندنے پر تلے ہوئے ہیں اگر کوئی اور روندنے پر تل گیا نا تو وہ آپ سے پھر بہت زیادہ طاقتور ہے یہ جناب ساری صورتحال ہے اور یہ صورتحال بھی دیکھ لیجئے اب یہ کس حد تک کہ عمران داری جا چکی ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو تو ایسے ایسے عدالتوں سے رہی ملتا ہے اچھا وہی ساتھی ان کے جب عمران خان سے ذرا سے دائم بائیوں میں تو کیا ہوا ہے شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو سمجھایا عمران خان نے ان کی بیزتی کر دی عصد عمران کو عمران خان نے لفٹ نہیں کروائی تو کیا ہوا عمران خان کے ان دو ساتھیوں کی زمانتیں کینسل کر دیں اگر یہ عمران خان کے ساتھی ہوتے تو کبھی نہ ہوتی میں کم اس کے میری جو سمجھ ہے وہ یہی کہتی ہے یہ میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے انسان لیکن یہ ہوتا اور آج آپ نے ان کو عدالتوں میں دوڑے لگاتے رہے دیکھا کہ جناب وہ کس طرح باہرینے کر کے زمانتیں کینسل ہوئی ہیں گرفتار ہو جائے اب کبھی عمران خان صاحب دوڑے لگاتے ہیں سیکٹری چیف جسٹس کے کمرے سے کہ ان کو یہ وہم ہو جاتا کہ کوئی کجھے گرفتار کرنے آگے تو بقیدہ دوڑے لگا آگے وہاں سے باگے یہ خبریں آ چکی ہیں وہ بڑے سینئر جنرلس سے وہ دے چکے ہیں اور آج چودی کی دوڑیں بھی آپ نے دیکھ لی ہیں آج آپ نے شاہ محمود کرشی اور حسد امر کی بھی دوڑیں دیکھ لی ہیں تو پائی جان یہ اگلے سنتے ہو گئے نا پھر تو ہم دوڑوں در رسطہ بنے ملنا اب تک کے لیے دنائیں اجاز لیجئے اللہ حافظ